بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کی حقیقی عظمت اہل عرب ایک حقیقی قوت کے نام سے واقف تھے اور اس کو خالق بھی مانتے تھے مگر اس کو قدرت کے کرخانے کا تنہا مالک نہیں سمجھتے تھے یہودیوں کا خدا ایک خاندانی خدا تھا جس نے ساری دنیا صرف بنی اسرائیل کے لئے پیدا کی تھی اور اس کو بنا کر ساتھویں دن وہ تھک کر بیٹھ گیا وہ انسانوں سے کشتی لڑتا تھا اس کی اولادیں تھیں عیسائیوں کا خدا سب کچھ مسیح علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کو دیکھ کر خود معتل ہو گیا تھا ایرانیوں کے خدا کی خدائی نیکی اور بدی کی دو مملکتوں میں بٹی ہوئی تھی ہندووں کا خدا اور تاروں کا بھیس بدل کر لاکھوں خدا بن گیا تھا اور برہما مہیش اور بشن تینوں نے مل کر خدائی کے کاروبار باہم تقسیم کر لئے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدا کا جلوہ نمائی کیا جو آسمان کے اوپر سے لے کر زمین کے نیچے تک کا مالک ہے اس کے کاروبار میں کوئی دوسرا شریک نہیں اس کی شاہن شاہی میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں اس کی کرخانے قدرت میں دوسرا کوئی ساجی نہیں کائنات کا کوئی ذرہ اس کے حکم سے باہر نہیں دنیا کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں شجر حجر جنگل دریا پہاڑ سہرہ سورج چاند زمین و آسمان انسان حیوان زبان والے اور بے زبان سب اس کے آگے سربس حجود اور اس کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں سب کمزور ہیں وہی ایک قوت والا ہے سب اس کے بندے ہیں وہی ایک شہنشاہ ہے غرض عرش سے فرش تک جو کچھ ہے وہ اس کا ہے اور اس پر اس کی حکمرانی ہے وہ ہر عیب سے پاک ہر برائی سے منزہ اور ہر الزام سے بری ہے وہ ہر قسم کی صفات آلیہ اصاف کمالیہ اور محامد جمیلہ سے متصف ہے اس کے مانند کوئی نہیں کوئی اس کی شبیح و مثال نہیں وہ تشبیح و تمثیل سے بالاتر اور انسانی رشتے ناتے سے پاک ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وہ ہے اللہ تمہارا رب اسی کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے فاطرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا